اسلام علیکم میں ہوں کاشیف رفیق آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے چار روز الیکشن میں رہ گئے سیاسی پارا جو ہے وہ ابھی بھی گرم ہے بلاول بھٹو حیدر آباد میں جلسہ کریں یا وہ کے پی کے میں جلسہ کریں یا پنجاب میں جلسہ کریں ان کو وہ جو نشانے پر انہوں نے رکھا ہوا ہے پہلے دن سے مسلمی نون کو رکھا ہوا ہے اور بالخصوص نواز شریف صاحب کو رکھا ہوا ہے یا تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ بلاول صاحب یہ تیہ کر چکے ہیں کہ حالات جو بھی ہو اگر پیپلز پارٹی خود حکومت نہیں بنا پائے گی تو پھر نون لی کے ساتھ وہ اشتراک حکومت میں بھی نہیں بیٹھے گی اور بلاول بھٹو صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یا تو وہ حکومت میں ہوں گے یا وہ بطورہ اپوزیشن لیڈر اپنا کام کریں گے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھ دوں گے کہ اس حد تک جو ہے وہ تنقید آگے چلی گئی دوسری جانب کراچی میں بارش ہوئی باران رحمت ہوئی لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کراچی میں وہ باران رحمت جو ہے وہ زحمت بن گئی جماعت اسلامی کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے ایم کیو ایم کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے کہ پندرہ سال سے ان کی حکومت ہے اور اب تو بلدیاد بھی کا ہے تو کیوں ایسا ہوا کہ یہ بارش ہوئی اور غیر ضروری طور پر بھی اگر بارش ہو تو کیوں نہیں اس کی نکاسی ہو سکی کیوں اس کے اوپر چیزیں نہیں ہو سکی اور شہری جو ہے وہ کیوں پریشان رہے بارال یہ ایک سوال یا نشان تو اپنی جگہ پر موجود ہے پنجاب کی بات کریں لاہور کی بات کریں تو عطاہ تارر صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ووٹ خریدنے میں مصروف ہے ووٹ خرید رہی ہے جبکہ پیپلز پارٹی نے یہ تنبیہ کی ہے نواز شریف صاحب کو اور شباز شریف صاحب کو کہ آپ عطاہ تارر کو روکیے بیانات دینے سے اور اس کو دیکھئے نہ جانے کیا ایسا معاملہ ہے کہ عطاہ تارر صاحب نے بھی ٹیک آر کرنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی کو کیا واقعی جمہوریت کی بات کرنے والی ووٹ بات کرنے والی جمہور کی بات کرنے والی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے لیے لاہور میں ووٹ خرید رہی ہے یا یہ ایک آئی واش ہے پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے یہ بھی شنید ہے کہ این پی نے کراچی میں ایم کیو ایم کی سپورٹ کا اعلان کر دیا کیا واقعی کر دیا ہے یا یہ بھی صرف پلٹیکل باتیں ہیں اس کے اوپر بھی ایم کیو ایم کے جو دوست ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں ان سے تصدیق کریں گے کہ اگر این پی نے کراچی میں ایم کیو ایم کی ساتھ دینے کا اعلان کر ہی دیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ گیا کیونکہ ماضی میں تو این پی اور پیپلز پارٹی بڑے قریب تھے اور ان کے آپس میں بڑی راز و نیاز تھے بڑی قربتیں تھیں کیوں انہوں نے بھی یہ سیاسی فیصلہ کیا ایک عجیب معاملہ ہے کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ماضی میں جو زیادتییں ہوئیں جو خامیے رہ گئیں جو کمیے رہ گئیں اس کا آزالہ کریں گے یہ کس کو کہہ رہے ہیں آزالہ کرنے کا بلوچستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں سندھ کی عوام کو کہہ رہے ہیں پنجاب کی عوام کو کہہ رہے ہیں کیونکہ سندھ میں تو پندرہ سال سے ان کی حکومت ہے تو ایسی کیا چیزیں رہ گئی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ حکومت میں آکے ان خامیوں کو دور کیا جائے گا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ایک اور امپورٹن چیز آپ کے سامنے رکھوں یہ میں پلٹیکلی میں اس کو بھارہ ذاتی طور پر بڑی ویٹیج دیتا ہوں کہ جنگیر ترین صاحب نے بابانگے دو ہل یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف صاحب ان کے لیڈ ہوں گے اور وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کاوش کریں گے کام کریں گے کیا یہ تیع ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب ہی مرکز کو لیڈ کریں گے یا جنگیر ترین صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں وہ ان اپنے حلقوں میں نون لیگ کے ووٹرز کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کی ہیں یا واقعی یہ تیع ہو چکا ہے کہ جنگیر ترین صاحب بھی نواز شریف کے ساتھ جائیں گے اور استحقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ جیت کرنے کے بعد نون لیگ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گی ان تمام موضوعات بھی ناظرین گفتگو کریں گے اور گفتگو کا بقیدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کرواتا چلو مسلم پرویر صاحب جماعت اسلامی سن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسر صدیقی صاحب ایمکی ایم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سلمان خان صاحب مسلم اگنون سن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینیٹر گیان چاند صاحب پیپرس پارٹی سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم پرویر صاحب آپ کی طرف آوں گا سر چار روز رہ گئے انتخابات میں اب تک کی جو ایکٹیوٹی ہے اس میں بظاہر جماعت کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عوام کا مزاج کیا بان رہا ہے اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ نون لیگ مرکز میں ہے اور اس کو سیٹیں مل رہی ہیں یا لوگوں میں پذیرائی مل رہی ہے یہ تاثر جو ہے وہ آپ کے علاقے سندھ میں کراچی میں بھی ایسا ہی پایا جا رہا ہے یا صرف یہ ایک نریٹیو اسٹیبلش کرنا کی کوشش کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کراچی میں تو نون لیگ میرے خیال ہے بلکل بھی نہیں ہے اس لیے ان کے بارے میں کراچی سے کوئی رائے دینا تو ٹھیک نہیں ہے باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حکومت انہیں مل رہی ہے یا کوئی ایسا تاثر دینے کی دوسرا کوئی کوشش کر رہا ہے تو یہ تو سب کا جو ہے وہ حصہ ہے کہ وہ یہ بات کہیں مثلا میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی میری تو سو فیصد سیٹ ہے الحمدللہ اور میں انشاءاللہ جیت رہا ہوں میں تو اپنے آپ کو ایمینے کہتا ہوں تو یہ تو کہنا سب کا حق ہے رہی یہ بات کہ مرکزی طور پر تو ہم دو سو چھاسٹھ میں سے دو سو تیتیس امیدوار کھڑے کی ہیں جس میں میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہم نے کھڑے کی ہیں تو اس لحاظ سے ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت ہماری بننی چاہیے اور ہم اس کو دعوے دار ٹھیک سے ہیں اس لیے کہ سب سے زیادہ ہمارے ہیں اور پورے پاکستان میں ہم موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف کراچی میں ہیں یا ہم صرف دیر میں یا چترال میں ہیں ہم تمام صوبوں میں موجود ہیں اور تمام صوبوں سے ہم لڑو بھی رہے ہیں اپنی طاقت کے ساتھ تو اس لیے جیت کا کوئی بھی کسی کا بھی تاثر دے وہ بہت ساری دیگر عوامل ہوتے ہیں اس کے جو جیت کا تاثر دیتے ہیں شاید کچھ لوگ میڈیا میں زیادہ آ جاتے ہیں اس وجہ سے تاثر بن جاتا ہے یا شاید کچھ اور لوگوں کی وہ تھپکی کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آئیں گے اور وہ جائیں گے تو یہ تو ایک تاثر ہے تاثر اپنی جگہ ہوتا ہے اور حقیقت اپنی جگہ ہوتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے بہرحال سارا مقابلہ ہے سب کا مقابلہ ہے آپس میں دیکھتے ہیں کہ کون مقابلہ جیتا ہے اور کون جو ہے وہ میدان میں رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک دوسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کارکرگی کے ادبار سے سب لوگوں کو پرکھ لیا گیا ہے کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو حکومت میں نہیں رہی اور اس کو پرکھا نہیں گیا آپ نام لے لیں باری باری سب کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں موجود رہا ہے اور کوئی تسلسل کے ساتھ موجود رہا ہے کوئی الائنس کے ساتھ موجود رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں موجود رہے ہیں انڈیپینڈنٹ بھی رہے ہیں دو تہائی اکثریت سے بھی لوگ رہے ہیں اور دستور کا جو ستیہ ناس ہوا ہے وہ بھی انہی لوگوں کے ذریعے ہوا ہے مہنگائی ہوئی ہے خرابی ہوئی ہے معاشی تنگی ہوئی ہے بے روزگاری ہوئی ہے گیس مہنگی ہوئی ہے پیٹرول مہنگا ہوا ہے یا جتنی بھی مہنگائی ہے جو ساری چیزیں ہیں وہ سب انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جو پچھلی حکومتوں میں رہے ہیں ورنہ تو پاکستان وہ ملک تھا جو دو ملکوں کو قرض بھی دے چکا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے دوسرے ملکوں کی ائرلائنز بھی چلائی ہیں اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے دوسرے ملکوں کو اپنی مین پاور کے ذریعے سے ترقیب دیا اور ڈیولپ کیا اور ان کو آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں وہ ہمیں امداد دینے کے لیے آتے ہیں تو پاکستان کی تو ایک بہت قدیم روایت ہے پاکستان تو ایک بہت عظیم ملک تھا جس کو انہی لوگوں نے خراب کیا جو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب اس کی حکومت ہے یا اس کی تعلق سے یا اس کی شراکت سے جو حکومت بن جائے گی وہ سارے کے سارے حکومتیں شراکت دار رہے ہیں تو اگر انہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے تو پھر ان کو تو یہ دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے بلکہ شرمدگی سے اپنی کارکردگی بیان کرنی چاہیے کہ ہم یہ تھے یہ تھے اور یہ ہیں اور یہ مانگ رہے ہیں اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اب تو ان کو یہ بتانا چاہیے اپنی کارکردگی کو ہم جو بات کرتے ہیں ہم نے تین مرتبہ یہاں پر کام کیا ہے اور ہم اپنی کارکردگی بیان کرتے ہیں اپنے صاف ہاتھوں کے ساتھ الحمدللہ جو کورٹ کا معاملہ ہوتا ہے کہ کلین ہینڈ کے ساتھ آجائیے ہم کلین ہینڈ کے ساتھ جو عبام کے سامنے موجود ہیں اپنی کارکردگی کی سامنے پیش کرتے ہوئے کہ ہم نے جو دور گزارے ہیں الحمدللہ وہ بالکل صاف سترے دور گزارے ہیں اور ہم نے ترقی دی ہے اس کراچی شہر کو اور میں خود اس کا ایک حصہ رہا ہوں اور اس لیے میں دعویٰ کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کے بھروسے پر کہ ہم نے بالکل ٹھیک صاف سترہ کام کیا ہے شہر کو ترقی دی ہے جی ٹھیک ڈاکٹر یاسر صدیقی صاحب کیا کہیے گا سر کہ اب تو چار دن رہ گئے انتخابات میں مہم شم صحیح چال رہی ہے نیریٹیو جو اسٹیبلش ہونا تھا عوام کی رائے بن جاتی ہے آپ کی نظر میں عوام کی رائے یہی ہے کہ مرکز میں نور لیگ حکومت بنا رہی ہے یا آپ کی نظر میں کچھ اختلاف رائے کا ہے اور اس کو بھی کلیر کیجئے گا کہ اے این پی نے ایم کی ایم کی سپورٹ کا کراچی میں اعلان کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف صاحب مرکز کا تو اب آٹھ فروری کو ہی پتہ چلے گا کیا اس طرف رجحان ہے یا کیا ہے لیکن اگر آپ سندھ کے شہری علاقوں کی بات کریں بالخصوص کراچی ہیدراباد میرپور خاص اس ٹائم ادھر ہوائیں صرف ایم کی ایم پاکستان کی چلنی ہیں ادھر جو عوام کی جو ڈیمانڈ ہے جو عوام کا پرسپشن ہے وہ ایم کی ایم پاکستان کیلئے بہت زیادہ مضبوط ہے اور سارے آج ایم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ جو پشلے آدوار میں جتنی حکومتیں تھیں سب کو آزمالیا گیا بلدیاتی سیٹ اپ ایک سال سے دوسری جماعتوں کے پاس ہے جو ان کی کارکردگی تھی وہ آپ نے دیکھ لی کہ ایک سال میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جو بارش ہوئی ہے دو تین گھنٹے کی اس میں کیا حال ہوا ہے شہر کا اس کا تو خاص طور پر پیبلز پارٹی کی اگر اگزامپل لی جائے تو اسی پیبلز پارٹی نے بائیس ہزار ارب روپے سندھ میں پچھلے پندرہ سال میں خرچ کریں اور بائیس ہزار ارب خرچ کرنے کے بعد مطلب پورا سندھ آپ پانچ دفعہ بلڈوز کر کے نیا بنا دے تھے اتنی بڑی رقم ہے لیکن آج ہم لوگ اپنی سیوریج اور پانی کی بنیادی سہولت سے محروم ہیں کراچی والے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جس طرح ایمکیم کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا جس طرح دوسروں کو یہاں پہ مسلط کرا گیا بٹھایا گیا تو عوام نے سب کو دیکھ لیا پرک لیا آج یہی عوام ہے بہت خوش ہے کیونکہ آج کی جو ایمکیمیں دوہزار چوبیس کی ایک متحد اور منظم ایمکیم پاکستان ہے اور جو ٹیم اس کے پاس ہے اس عوام کو ہی پتا ہے وہ ڈیلیور کر سکتی ہے اور آج کراچی اور سندھ کے جتی شہری علاقے ہیدراباد ہو گیا میرپو خاص ہو گیا اس میں صرف آج ایمکیم پاکستان کی ہوائے چل رہی ہے یہی وجہ ہے جو دوسری جماعتیں ہیں وہ سب آج ایمکیم پاکستان کی سپورٹ کا اعلان کر رہی ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس ویڈرو کر رہی ہیں ایمکیم پاکستان کے کینڈیڈیٹس کے حق میں آپ اس میں این پی کی مثال لے لیں جی او آئی کی لے لیں یا جی ڈی اے ہو گئی تو سارے ایمکیم پاکستان کے حق میں دزبردار کر رہے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کیونکہ آج جتے کراچی آئیٹس ہیں وہ سب اس ایمکیم پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں لگائے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ واپس یہ شہر انشاءاللہ ایمکیم پاکستان کو ملے تاکہ ایمکیم پاکستان دوہزار پانچ سے لے کے دوہزار آٹھ تک جس طرح اس نے شہر کی روشنیاں بحال کر رہی ہیں جس طرح اس شہر کو بنایا ہے ڈیولپ کر رہے ہیں اور وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا سنہرہ دور جس دور میں یہ شہر دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہروں میں شمار ہو چکا تھا ایمکیم پاکستان کا ناظم دنیا کے تین بہترین ناظموں میں اس کا شمار ہوتا تھا یہ جو عوام ہے وہی دور واپس چاری ہے انشاءاللہ یہ ایمکیم پاکستان یہ کراچی کی روشنیاں بحال کرے گی اور وہی سنہرہ دور واپس کراچی والوں کو لاکھے دے گی جی ٹھیک سلمان خان صاحب مسلم بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں تو نون لیگ نہ ہونے کے برابر ہے اور پولیٹیکل پارہ تو ہائی ہے چار دن رہ گئے ہیں بلاول صاحب تو تنقید کم کرنی رہے اور یہ بات چل رہی ہے یہاں پہ اسلام باز کی بازگشت تو یہی ہے کہ نون لیگ کو شاید مرکز میں موقع دیا جا رہا ہے یا نون لیکن یہ ہوا بنائی جا رہی ہے یہ تو پتہ آٹھ فیبریٹی کے بعد لگے گا کہ عوام کس کو پسند کرتی ہیں کیا کہیے گا اس میں سر بالخصوص سندھ میں مسلمی قنون کی موجودگی کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاش صاحب میں بالکل اتفاق نہیں کروں گا مسلم بھائی کی بات سے ان کی رائے ضرور ہو سکتی ہے ہمارا سترہ ایم این اے کی سیٹ سے اس وقت کراچی کی میں اگر صرف بات کروں تو لوگ کانٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے جو امیدوار ہیں دراصل ورکنگ کلاس لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں چارٹر اکاؤنٹس ہیں بینکرز ہیں اور نہ ہماری کوئی ایسی انجیو ہے نہ کوئی ہم کوئی صدق خیرات لیتے ہیں تو ہمارے پاس فنڈیم وغیرہ بھئی نہیں ہے سو نہ ہی ہمارے پاس ہم کوئی سرکار میں رہے ہیں جو ہمارے اشاروں کے پر کانٹریکٹر جو ہے وہ ہر کھمبے اور ہر برج کے اوپر بڑا سا بینر لگا دے اور تیسرے چوتھے دن کبھی نیلا کبھی پیلا تو آپ ہم نظر نہیں آتے بینرز کی حوال سے لیکن ہمارا جو ڈوڈوڈور برک ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور خاص طور پر جو کراچے کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ شروع سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک بہت سٹرونگ انفلوئنس رہا ہے چاہے ہمیں ملیر کی بات کروں جو ہے میں کماری کی اور ویسٹ کی اور انگی کی بات کروں تو اس وقت ہمارا ڈوڈوڈور کیمپیننگ بہت سٹرونگ ہے ہمارے سارے کاندیڈیٹس اس وقت ڈوڈوڈور نکلے ہوئے ہیں اور ان کی ایک خدمات بھی رہی اگر آپ اس سے پہلے جو حالیا بلدیا کے election ہوا اس سے پہلے کہ اگر آپ بات کریں تو مسلم لیگ نواز جماعت تھی اور پسلے جنر الیکشن دوہزار اٹھارہ کی اگر میں بات کروں تو جو زیادتی ہو رہی تھی اس کے باوجود بھی تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ وہ اٹھانے صرف کراچی سے لیوں اور انشاءاللہ اس دفعہ کیونکہ اس طرح سے نظر بندی پرابلمز نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کہ کراچی میں ایک بھرپور منڈیٹ ہم لینے میں کمیاب ہوں گے باقی راہ سوال دیکھیں تجزیہ بہت سے لوگ کر سکتے ہیں نکتہ چینی بہت سے جماعتیں کر سکتی ہیں لیکن بات کی ہے کہ جو اس ملک کی باغ دور سمالنے کا تجربہ مسلم لیگ نواز کے پاس ہے وہ اور کسی جماعت کے پاس معذرت کے ساتھ نہیں ہے اور اس وقت ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم مفروضوں اور انیلیسس کی بجائے تجربہ کار ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دور دیں کیونکہ مزید ایک اور تجربہ نہ توان ہاتھوں یا نہ تجربہ کار ہاتھوں کو اس ملک کی باغ دور دے کے اس میں آپ ایک اور تباہی کا ایک اور فیز نہیں کھول سکتے اور آپ سن رہے تھے لاہور سے ایک آرہی تھی کافے دنوں سے آواز آرہی تھی مناظرہ کرنے کی تو وہ اللہ تعالی نے کچھ ایسا خبر سنی کہ اللہ تعالی نے کچھ ایسی سن لی کہ وہ معذنہ ہو گیا اور چالیس منٹ کی بارش کراچی میں تھا ساری جو بلدیات کی کلائی کھل گئی آپ نے دیکھا کس طرح پانی کھڑا تھا کس طرح خواتین اور بچے پانی میں گھسٹے ہوئے بچارے کسی طرح گھروں میں پہنچے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو بغیر موسم کی بارش ہوئی تھی یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک آئے اوپنا تھا ان تمام کراچی کے ووٹ دینے والوں کے لیے کہ بھائی اگر کسی آپ اچھی استحار پہ پی ٹی وی پہ چلنے میں جو کروڑوڑو روپین لے کے جماعتیں جلاتی ہیں کسی استحار کی پیچھے رکھے اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کی جائے گا حقیقت جو ہے کراچی کی وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر چالیس منٹ بارش ہو جائے تو آپ اپنے گھر نہیں پہن سکتے بجلی نہیں آ سکتی اور ساری کلے کھل گئی پچھلی دس پندرہ سالوں میں جو بھی حکومتی دعوے تھے یا پروجیکٹس رہے ہیں اس کا نیٹ ریزلٹ آپ کو کل رات نظر آ گیا اگر آپ چاہتے ہیں بارش تو لاہور میں بھی ہوتی رہی ہے لیکن ہمیں ایسے ایپسوڈز ایسی ویڈیوز نہیں ملی لاہور سے جو کہ کراچی میں تھی تو اگر آپ نے لاہور والی منیجمنٹ چاہیے آپ کی گفتگو بلکل آگی سن میں یہی بات سینیٹر گیان چند صاحب سلمان خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ایک تو یہ بارش والے معاملے کے اوپر بھی رسپونڈ کیجئے گا اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاسی طور پر کمپین ٹھیک جا رہی ہے معاملہ ٹھیک جا رہے ہیں اور یہ جو تاثر بنائے جا رہا ہے کہ ایک جماعت کو جو سا مرکز دینے کی پلاننگ کی گئی ہے یا اس پر ورکنگ ہو رہی ہے آپ اسے اتفاق کرتے ہیں سر جہاں تک بارش کا تعلق ہے تو اس تعلق سے لاہور میں بھی بارشیں ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ لاہور بھی ڈوب گیا تھا ایک سیل آتا ہے بارش کا تو اس کو سڈن جو بھی سسٹرم ہے جس کی بڑی تاریخیں کی جاتی ہیں لاہور کی وہ بھی دیسہ آپ نے ڈوب چے ہوئے دیکھا تو کراچی کی بھی یہی صورت ہے لیکن وہ کل رات کو بارش ہوئی ہے آج آپ کو روڈ کلیر ملے ہوں گے میں تو اپنی کیمپیننگ میں ہوں تو یہ ایشو یقیناً ہے لیکن ہمارے ہاں ریگولر بارش نہیں ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ دو دفعہ کوئی زوردار بارش ہو جاتی ہے جس وجہ سے ایشوز ہوتے ہیں جس کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا سراشتی کو پیپلس پارڈی کی گورنمنٹ نے پورانا جو برینج سسٹم تھا سب کو ختم کر کے ابھی جہاں نئی جو لائنیں ٹرانسپورٹ کے لیے میں نے الگ سے کیے جارہ انہیں ایک دکھتا ہوتے کے لیے وہاں پہ پیپلس پارڈی کے لیے ایڈیڈیڈی جو نسٹی پاکستان انجننگ کاؤنسل سے کنسلٹنٹ لے کر کر رہے ہیں جس میں کوئی شکریہ ہے باقی یہ جو باوے پیپلس پارڈی کے انزامات پندرہ سال یہ جو ہمارے بھائی انجیوم والے ہیں یہ وہ صرف کا براد دور سنری کہتے ہیں پہنس پہ ملتے تھے کوئی لندن رجتہ تھا کوئی یہ خود خواہ گئے وہ پرچیاں کی سکرائن پہ ملتی تھی بتے کی پرچیاں وہ بوری بندل آج کب ملتے تھے ابھی وہ اس قرآن پہلے تو وہ اس دھکان چور بھی نکلا بھی دھکان چورا ہو اور پوٹو نکلو آو اس قسم کی حرکتوں سے آگے نہیں پڑھا جاتا ابھی ابھی انجیوم نے بھی کہا کے لئے ہمارا مینڈیٹ سورایا گیا ہمیشہ زبردستی دنسیتگردی کر کے تو انہوں نے کراچکا مینڈیٹ سورایا ہے ابھی اگر فیئر ریلیشنز ہو رہے ہیں جو اب سب کو اسپیس ہے کوئی بندو کو دیتے ہو تو ایمکیوم وارے آپ کو گھر تک وہ بیشتگردی کر کے ان کو مار دے کے وہ سورا تال نہیں رہی ہے تو اس میں اگر ایمکیوم پاکستان بھی اس پرانی پالیشی کو چھوڑ کر اب اپنی پرپارمس پہ آئے گی تو پیپوز پاڈی اس کو ویلکم کرے گی اگر اگر اس طرح جاتے تو ہم کارنے نہیں جائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تک سالک ہے تو اس پر بھٹو کر رہی ہیں اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کا ریسپانس مل رہا ہے تو جو ہم کہتے ہیں نیول پلائنگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے پولٹیکلی انجنیئرڈ ریزلٹس آنے کی وجہ سے پیپوز پاڈی کو آپ نے کہیں بھی پہنچا دے لیکن لوگوں کی دلوں کی دھڑکن پیپوز پاڈی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپوز پاڈی ملک کو ملک کو کانسٹیٹویشن بھی دیا ملک کو ناقابل ایٹم بم دے کر ناقابل شکست بنایا تو یہی پاڈی ہے جو پاکستان کو آگے بھی لے جاتے کیا جی ٹھیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ رہیں ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر یاسل صدیقی صاحب گیان چند صاحب کی گفتوہ آپ نے سنی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بارش ہوئی ہے تو روڈز کلیئر ہو چکی ہوں گی اور کیا واقعی روڈز کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں تو اگر بارش زیادہ ہوئی ہے اور چوبیس گھنٹے میں روڈ کلیئرز ہوگی ہے تو پھر تو یہ ان کی بہتر کارکستگی کا معاملہ ہے اس پہ کیا کمنٹ کریں گے سر کاشب بھائی میرے خیال ہے گیان چند صاحب کافی عرصے سے کراچی آئی نہیں ہے اور یہ بھول رہے ہیں کہ یہی مرتضی بہاب صاحب جو ایک سال سے میئر کراچی میں بھی کافی عرصے سے کراچی نہیں آیا اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں جب ہی بتا رہا ہوں کہ ایک سال سے نازم کراچی ہیں اور وہ نازم کراچی ہے جو ایمکیم کی دیوی خیرات میں بنا ہے ورنہ ان کی یہ بن نہیں سکتے تھے جو ایمکیم کا جو ووڈ بینک ہے یہاں پہ کراچی میں اور یہی مرتضی بہاب صاحب دو سال سے ایڈمیسٹریٹر کراچی تھے تین سال سے آج تین سال بعد یہ حال ہے کہ آپ کی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی بارش ہوتی ہے آپ کا پورا شہر ڈوب جاتا ہے آج بھی پانی کھڑا ہوا ہے گلیوں میں سڑکوں میں جو انہوں نے روڈ سڑک جو تھوڑی بہت کئی بنا بھی دی تھی وہ بھی آج بیٹھ گئی ہے اس طرح کا ناقص کام کر رہا ہے اس پاکستان پیبلز پارٹی نے اور جہاں تک انہوں نے بات کری ہے گیان چند سامنے کہ دہشتگرد اور یہ بدماشی یہ کرتے ہیں تو یہ بھولے نہیں یہی پیبلز پارٹی ہے جو گینگ وار کی لیٹ کر رہی تھی یہی عزیر بلوج جو زرداری صاحب کا بچہ بناوا تھا جس کو لے کے یہ عام شہری کراچی والوں کا قتل عام کرتے تھے مہاجروں کا انہوں نے خون کر رہا ہے یہ وہی پیبلز پارٹی ہے جو دہشتگردی کے علامت ہے اور آج بھی جب پیبلز پارٹی اپنی شکل دیکھ رہی ہے یہاں پہ کراچی میں جس طرح امکیم کو سپورٹ ہے عوام کی لوگوں کی تو اسی طرح وہ دہشتگردی کو اترے ہوئے مجھے ایک منٹ دیجئے گا یا صرف بھائی دیکھیں جب حکومت بنانے کا معاملہ ہوتا ہے تو پیبلز پارٹی کا وفض بہادراباد جا رہا ہے ایم کیم کا وفض زرداری ہاؤس جا رہا ہے وزارتیں ہیں اکٹھے کیبنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے انتخابہ کی معاملہ ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے دستو پا ہو جاتے ہیں تو یہ کنٹرڈکٹ نہیں ہے کہ جیسے عوام کے ساتھ جو پلئے کر رہے ہیں دونوں چیسی بات ہوں جو میں بات کر رہا ہوں کاشے بھائی پچھلے تقریباً تیرہ سال سے تو ہم پیبلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھیں تقریباً دس سال تو ہو گئیں اٹلیس ہم پیبلز پارٹی کے ساتھ حکومت کا حصہ نہیں رہیں پی ڈی ایم میں سر پی ڈی ایم میں تحریکین صاحب کی حکومت یا ایم کیم کے ووٹوں سے گری تھی نہیں پی ڈی ایم میں تو نون لیگ مین اس کی وہ تھی شہباز شریف وزیراعظم تھے شہباز شریف کے لیے ایم کیم نے ووٹ ڈالا تھا اور وہ بھی اس ویے سے ڈالا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو مس کمیٹمنٹس تھیں جو نوہ نے کراچی کے لیے وعدے دعوے کرے تھے جس طرح گیارہ سو ارب کا کرا تھا اور ایک سو باسٹھ ایک سو پیسٹھ ارب کا ایک دفعہ وعدہ کر کے گئے تھے جب کراچی کو نہیں مل سکی کوئی چیز نہیں ڈیلیورنس ہو سکی اسی وجہ سے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ کے ایم کیم پاکستان پی ٹی ایم کے ساتھ گئی تھی تاکہ اپنے شہر کو کچھ ریلیو دیا جا سکے اور شہر میں کچھ بہتری لا سکے کیونکہ پیبلز پارٹی تو کچھ ڈیلیور کر نہیں رہی تھی پیبلز پارٹی نے آج تک ڈیلیور کر رہا ہے ان سے کوئی سوال کرے کہ پندرہ سال سے آپ کی حکومت کوئی ان انٹرپٹڈ پاکستان پیبلز پارٹی کی اس سندھ اس شہر میں حکومت ہے پورے صوبے میں حکومت ہے اور تین سال سے دو سال سے ایڈمیسٹریٹر کراچی ایک سال سے نازم مرتضی مہاب صاحب کراچی کے نازم ہے اور ایک ڈیڑھ گھنٹی کی بارش ہوتی ہے اور پورا شہر آپ کا ڈوب جاتا ہے گھٹر پہ ہمارے بچے ہر دوسرے دن کوئی کراچی کا بچہ گھٹر میں ڈوب کے مر جاتا ہے نہ گھٹر کے ڈھکنے لگاتے ہیں نہ سیوریج کا سسٹم ہے تباہ حال ان لوگوں نے کراچی کر رہے تو آج ایک بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ کراچی جس کے ہاتھوں سے بنا تھا جس پارٹی نے شہر کو بنایا تھا آج وہی ٹھیک کر سکتی ہے پندرہ سال کے اگلے پچاس سال بھی پیبلز پارٹی کو دے دو اس نے اس کو لڑکانے سے بھی بتر بنا دینا ہے جو کہ آج بنا دی ہے کراچی کا حل کر دی ہے اس پاکستان پیبلز پارٹی نے جی ٹھیک سلمان خان صاحب کراچی کی سڑکوں سے پانی نکل گیا ہے بلکہ کلیر ہو گیا ہے ڈرینیج کا کوئی ایشو نہیں ہے جو گیان چند صاحب نے بات کی آپ اس سے مستفق ہیں جی کراچی کی سڑکوں سے پچاس فیصد کہلے نکل گیا ہے اور اگر بارش دوبارہ ہو گئی تو دوبارہ آ جائے گا تو ایسی کوئی سیچ لیکن یہ پرابلن صرف یہاں پہ یہ ہے کہ ایسی سٹویشن ہوتی کیوں ہیں کہ نکالنا پڑتا ہے کونٹریکٹرز یا باہر کی مشینی انگیج کرنی پڑتی ہے لوگ خوار ہوتے ہیں اس کے بعد پہیں کہیں جا کے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں اور اس کے بعد چیزیں اپنی جگہ پہ آتی ہیں تو وائی نوٹ کے اگر اتنا بڑا منڈیٹ لے کر ایڈیشریٹر صاحب اس سے پہلے سے بلکے بیٹھے ہوئے ہیں تو نہ وسائل کی کمی ہے نہ فرنڈز کی کمی ہے صوبے میں بھی حکومت ہے شہر میں بھی حکومت ہے تو بھئی کریں لوگوں کی خدمت کریں کیا چیز روک رہی ہے تو ظہر ہے اب یہ تو ہونا تھا پھر جنرل الیکشن سے دو دن تین چار دن پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سسٹم ایسا چلا کہ بلک اور وائٹ ہو گیا اب یہ تو لوگوں کے اوپر ہے لوگوں کے شعور پہ ہے اور شباشی صاحب نے کہا کہ بجائے مناظرہ کرنے کے بس بارش کا موازنہ کر لیا جائے جی ایکزاکلی بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا لیکن کاشی صاحب آپ دیکھیں تو یہ موسم نہیں ہے مانسون کا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کچھ ایسی رہنمائی کی شکل میں یہ بارش آئی ہے کہ لوگوں کے لیے اپنا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے باشور لوگ ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اگر اسی حالات میں رہنا ہے اگر اپنے قسمت نہیں بدلنی اپنے آنے والی نوصلوں کی قسمت نہیں بدلنی تو فیصلہ بھی نہ بدلیں بدل نہیں ہے تو پھر گھر سے نکلنا بھی پڑے گا ووٹ ڈالنا پڑے گا ترقی کو اور ایسے لوگوں کو چننا پڑے گا جنہوں نے ڈیلیوری دی ہے جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی ہیں کہ یہ ہو جائے وہ کر دیں گے انہوں نے ڈیلیوری کی ہے اور اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں پتا کہ گیانسن صاحب کونسی ویڈیوز کی بات کر رہے تھے کہ لاہور میں پانی آ گیا تھا اور مجھ سے بھی پلیس شیئر کیجئے گا کہ کونسی ویڈیوز ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے لاہور میں بارشیں ہوتی ہیں اور بڑی تیز ہوتی ہیں لیکن چیزیں نکل جاتی ہیں کوئی ایکسٹر مشینری نہیں لگانی پڑتی لوگ اپنے ٹائم پہ گھر پہ پہنچتے ہیں جب یہ ترقی پنجاب تک شکر کی سرہ تک آ سکتی ہے تو ہم دروازے کھولیں اپنے ذہنوں کے اپنے دلوں کے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر ایک گھر میں چار بیٹے ہیں پانچ بیٹے ہیں اگر ایک بیٹے میں اللہ نے صلاحیت دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ پورے گھر کا بھی کام کرے اور سب کے مسائل حل کرے تو اس کو تعاون کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ اس ووٹ دے کے لوگ موقع دیں گے پاکستان مسلمی نواز کو کراچی میں خدمت کا اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کراچی کی شکل بھی بدلے گی جی ٹھیک گیان چاند صاحب آپ نے گفتگو سنی دونوں احباب کراچی سے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے مائنڈ بنا لیا ہے صرف رسمی رسم ادا ہونی ہے آٹھ فیبریری کو تو آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا کون سی رسم ادا ہونی ہے جی ملہ ان کا اشارہ تو یہ ہے کہ اسے عوام نے مزاج بنا لیا ہے کہ نون لی کوئی مینڈیٹ دینا ہے پہلے تو میں بھائی جو بول رہے تھے ان کو جواب جاتا ہوں تلزیم کا نام کس کو ملا ہوا ہے ازاز ایمکن کے علاوہ کراچی میں چاہل اور کسی جماعت کو نہیں ملا ہوا تو وہ تو اپنی الزامات پہ باتیں نہ کریں باقی پیپلس پاریڈی کا جہاں تک بھائی کہہ رہے تھے کہ لاہور میں اسی سال کے اگر آپ کے پاس کلیتے ہیں تو بھائی جو آپ کو دکھا دیں کہ لاہور میں جب زیادہ بار سے ہوئی تھی تو لاہور بھی ڈوبا تھا ایک ٹائم پہ میں نے کوئی الزام میں نہیں لگا رہا ہوں یہ لاہور میں بھی ایسے ہوگا کسی بھی شہر میں اگر کلاود برسٹنگ ہو جائے ایک بڑی پیدار میں پاریڈی کوئی ٹائم لگتا ہے جہاں تک کراچی پہ صاف ہونے کا خواجہ آسف صاحب نے کہا ہے خواجہ آسف صاحب کہتے ہیں کہ عوام نے مائنڈ بنا لیا ہے صرف اب رسم ادا انہی آٹ فیبریڈی کی وہ رسم آپ کے حق میں ہے کہ نولی کے حق میں ہے وہ بہت سیلیر پولیٹیشن ہیں انہوں کو اپنی جماعت کی بات کرنی ہے ہم بھی پلزاب میں پر امید ہیں وہاں سے پولٹیکل ایجنیری نے پیسپالی کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کو ہم نے حقام بنایا ہے ہماری بہت سیلیر پجام میں بھی چل رہی ہے ان کا تو حال یہ ہے کہ سنے میں کوئی ایک پروگرام بھی نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں کہ ہم پورے ملک پر امید کریں گے یہ ذرا اچھا نہیں لگتا ہے وہ میاں صاحب بھی آتے شہباز شریف بھی آتے بلے جلسے چلوس کرتے ہمیں تو مزہ آتا مقابلہ کرنے میں پیپلز پارٹی کو ہمیشہ مزہ آتا ہے پر امید جمہوری طریقے سے مقابلے کرنے کے لئے پیپلز پارٹی ہمیشہ ویلکم کرتی ہے گیان چند صاحب گیان چند صاحب آگے بڑھتا ہے اطاعت اطاعت آرر صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ووٹ خرید رہی ہے بلاول صاحب کے لئے اور زد بے بلاول کو وہاں سے کھڑا کیا گیا ہے بلاول بھٹو صاحب کی یہ روایت نہیں ہے بیموکریسی کے امین پارٹی پیپلز پارٹی ہے ووٹ خریدنا یہ ان کا ہے ووٹ خریدنا کیا اسے ورشمنٹ سے ساز باز کر کے حکومت میں آنا وہ ان کی روایت ہے ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دوپر میں تھی افعالی میں ابھی میاں صاحب کس طرح سے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر بلینئر رہیں اس میں کوئی شکل نہیں ہے تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ووٹ خریدے بلاول صاحب پورے ملک میں کیمپینی کر رہا ہے کل تو یہ کہیں گے کہ وہ لوگ جو آ رہے ہیں اس سے بھی رضاب لگائیں گے باقی ہمارے تو ویڈیوز آئی ہیں جس میں نون لیگ والے ووٹ ٹورس کو پیسے دے رہے ہیں وہ ویڈیوز آج تکیل ہیں وہ آپ نے بھی کسی چینل پر دیکھن یہ تو ہو سکتا ہے آپ کے چینل میں بھی کسی پارٹی کو یہ کرے جاتا ہے کہ ملک کے مفاد نے کام کیا ہے ملک کی بہتری کے لیے کام کیا ہے ملک کی سیکیوریز کو انشور کیا ہے کہ وہ پیسے پارٹی نے کام کیا ہے پیسے دیموکریز یہ ایک اچھا کام کیا باقی دلکی جو پورا پورا سرسلہ ہے وہ تو حافظ ہو لیتا جی ٹھیک مسلم پرویز صاحب یہ فرمائیے گا کہ جماعت اسلامی کے بغیر صوبے میں یا مرکز میں حکومت نہیں بن سکتی ایسا دعویٰ بھی سامنے آیا خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ عوام نے مائنڈ بنا لیا ہے صرف رسم ادا ہو رہی ہے اس تمام چیزوں میں اور یہ تقید جماعت اسلامی کس حد تک حکومت بنانے میں اہم قرار ادا کر سکتی ہے وہ پروینشلز ہو یا فیڈرل ہو دیکھیں جی یہ تو میرا خیالہ بہت سادہ سی بات ہے کہ جب ہم اتنی ساری اکثریت یہاں لینے کے کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ یقیناً ہم اتنی سیٹیں لے لیں گے یعنی ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو کراچی کے ہمارے امیر حافظ نیمو رحمان صاحب وہ بتاتے ہیں سینیٹ سمیت یہاں پر نوے سیٹیں بنتی ہیں لازمی بات ہے قومی حکومت بنانے میں بھی وہ تعاون جو ہے کسی نہ کسی کو درکار ہوگا میرا دوسری عرض یہ ہے کہ بات ایک ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چل رہی ہے کہ اگر وہ حکومت میں آ گئے تو وہ میر صاحب کو ہٹا دیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم جو ہاؤس کی سٹرنٹھ ہے جو لوکل گورنمنٹ کی ہے بلدیہ کی ہے اس میں تو موجود نہیں ہے یہ بات مصفحہ کمار صاحب نے کہی جی جی تو وہ وہ کیسے جو ہے وہ ہٹا دیں گے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو حکومت میں کس طرح سے آئیں گے اگر چند سیٹوں کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں میں اگر لڑ رہا ہوں الیکشن تو میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں میں تو کہ ہم جو ہے حکومت میں آ سکتے ہیں ہمیں آنا چاہیے اور ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کی ہے دیکھئے پہلے بھی جب یہاں پر دوسرے در لوگوں کا وجود نہیں تھا لوگ کہتے ہیں مختلف باتیں جب وجود نہیں تھا تو اب تو ستہ رہا فغانی کراچی کے دو مرتبہ میر رہ چکے جس میں دوسری ٹرم ان کو پوری نہیں کرنے دی گئے اور کیوں نہیں کرنے دی گئے اس لیے کہ وہ کراچی کے لیے کراچی کے حق مانگ رہے تھے دوسری تو کوئی بات انہوں نے نہیں کی تھی اسی کے لیے جو ہے انہوں نے ایک اتراج کیا تھا جس میں جو ہے پوری بلدیہ کو اٹھا کر پڑک دیا گیا پھینک دیا گیا تو یہ تو عجیب عجیب روایات ہو رہی ہے اب کہنے کو تو ہرشت بہت کچھ کہہ دیتا ہے ابھی میرے ایک ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے سب کے سامنے یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی سے انہوں نے ساڑھے پانچ لاک سے زیادہ ووٹ لیے ہیں تو یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات ہے بھائی پانچ لاک سے زیادہ ووٹ تو ہم نے لیے ہیں یہ کون سا دعویٰ ہے کہ ساڑھے پانچ لاک ووٹ وہ ذرا سا کوئی ثابت کریں بتائیں ہمیں کہ ایک لاک ووٹ لیے ہیں سوہ لاک ووٹ لیے ہیں پچہ ہزار لیے ہیں ساٹھ ہزار لیے ہیں ساڑھے پانچ لاک کا دعویٰ بہت بڑی بات ہے اتنے تو ووٹ پڑے بھی نہیں ہیں مطلب یہ کہ کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اس کے کہنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ثبوت کے ساتھ اگر بات کریں اور میں آپ کے پاس ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جب اس کو بنا دیا کراچی کو تو ان کو فارق کر کے پھر کوئی دوسرے لوگ آ گئے پھر کراچی تباہ ہو گیا پھر ضرورت پڑی تو پھر ہمیں لے آئے گئے پھر نعمت اللہ خان صاحب آئے تو وہ سارے پروجیکٹ جو آپ دیکھیں بلکہ وہ جو یہاں پر فلائی اوورز بنے ہیں انڈر پاسز بنے ہیں وہ سارے جو ہے وہ پروجیکٹ یہاں پر دیے گئے تھے اسی حکومت میں یہاں بتایا گیا تھا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کون کون لوگ ہوں گے کراچی یونیورسٹی کا اس میں کیا کردار ہوگا سٹیل میل کا کیا کردار ہوگا کے پی ٹی کا کیا کردار ہوگا ان سب کو کچھ حصے بانڈ دیے گئے کہ آپ چونکہ انفرسٹرکچر کراچی کا استعمال کرتے ہیں لہٰذا اس کو ڈیویلپ کریں گے آپ اور کہیں آپ فلائی اوور بنائیں گے کہیں آپ انڈر پاس بنائیں گے کہیں آپ سڑکوں کی تعمیر کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے ذریعے سے یہ تعمیر کے مرحلے سے پہنچی دیں اس کے بعد جو آگر اٹکی بات وہ اس بات پر اٹکی کہ جو ہم فیزیبلیٹیز بنا کر گئے تھے جو ہم پروجیکٹس یہاں شروع کر کے گئے تھے وہ پروجیکٹس ہمارے رہ گئے وہ پورے نہ ہو سکے اور جو پورے ہونے کے مرحلے پر تھے ان پر جو ہے تختیاں لگا دی گئیں اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم نے بنایا اور ہم نے کیا ایسا کبھی بھی نہیں تھا اگر اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ان کے ٹینڈرنگ دیکھ لیں کب ہوئی تھی ان کی یہ دیکھ لیں کہ کمپلیشن کی کیا تھی البتہ یہ ضرور ہے کہ کی فور کا پروجیکٹ ہم فیزیبلیٹی کی اس پر چھوڑ کر گئے تھے وہ آج تک مکمل نہیں ہو اس کے پیسے بھی کھا لیے گئے چوبیس ارب روپے غائب ہوئے ہیں کہاں غائب ہوئے ہیں وہ بھی نہیں پتا اور پھر اس کا جو ہے وہ موجود ہے تو وہ آپ بتائیے کہ جتنی آپ بھی میں پھر بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی میں سے مراجعات اسلامی میں اپنی کارکردی پر بات کر رہا ہوں جو پوری دنیا میں ایک طریقہ ہے ایک روایت ہے تو میں اپنی روایت روایت اور طریقے مطابق بات کر رہا ہوں کہ میں صاف ہاتھوں کے ساتھ الحمدللہ کسی ایک فرد پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے کسی ایک فرد پر کسی کو مار دینے کا جلا دینے کا گھراؤ کرنے کا کوئی الزام نہیں ہے الحمدللہ صاف سترے بحول میں ہم نے کام کیا ہے دھیمے طریقے سے کام کیا ہے سکون کے ساتھ کام کیا ہے اور اپریشیے وال کام کیا ہے ہم نے ہر جگہ سے تو اب اگر کوئی جس کا خامقہ کریڈل لیتا رہا یا بیٹھ کر یا کہتا رہا ہے میرے ووڈ زیادہ یا کہتا رہا ہے میں یہاں پر موجود ہوں تو موجود بھی کوئی نہیں ہے اور ووڈ بھی کسی کے زیادہ نہیں ہے البتہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کی کارکنٹ کی یہاں پر سامنے وہ پیش کریں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے وہ کام نہیں ہے ہم نے کالجز بنائے ہیں ہم نے سکول بنائے ہیں ہم نے ہسپٹلز بنائے ہیں ہم نے سڑکیں بنائی ہیں ہم نے تعمیرات کی ہیں ہم نے کتھری کا پروجیکٹ مکمل کیا ہے آپ ایک پوری تفصیل لیتے چلے ہیں ہم سے تھی ہے مسلم بھئی میں بالکل آپ کے جو پوائنٹ سامنے آیا ان کے جوابات لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین گفتکو کا سلسل جاری ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر یاسر صدیقی صاحب آپ نے مسلم بھائی کی گفتکو سنی آپ اس پر کوئی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں میں پھر آگے جانا چاہ رہا ہوں کاشک بھائی دیکھیں دوسری جتی بھی جماعتیں ہیں نا اگر کسی کا ناظرین آیا ہے وہ اسی صورت میں آیا ہے جب امکیم کا بائیکورٹ تھا چاہے نحمد اللہ صاحب کا دور اٹھا لیں جب وہ بنے اس زمانے میں وہ ناظرین بنے تھے جب امکیم نے بائیکورٹ کر رہا تھا اس کے بعد اگلے بلدیات میں جس وقت امکیم آئی ہے الیکشن میں اس سب فارغ ہو گئے تھے کوئی نہیں تھا امکیم کے علاوہ اس دفعہ بھی اگر آج جماعت اور پیپلز پارٹی کو موقع ملائے وہ امکیم کے بائیکورٹ کی وجہ سے ملائے اور اگر آج جو بات کر رہے ہیں ابھی بھی دیکھیں مصطبہ کمال کا وہ دور تھا ان کی ڈیلیورنس تھی وہ اپنی زبان سے نہیں بول رہا پوری دنیا نے اس کو اکنالیج کر رہے ہیں جس طرح پوری دنیا نے ان کے کام کی تعریف کیا اور کراچی کا نقشہ بدل دیا تھا مصطبہ کمال صاحب نے جو مصطبہ کمال صاحب کو ٹائم ملا تھا کام کرنے کا اتنے ہی ٹائم نحمت اللہ خان صاحب کے پاس بھی تھا لیکن کوئی نہیں جانتا نہ اس طرح کا کام تھا نہ اس طرح کی پرفارمنس تھی اسی ٹائم میں مصطبہ کمال صاحب نے جس طرح دن رات کام کرا 20-20 گھنٹے کام کر کے پورے شہر کا نقشہ بدل کے انہوں نے رکھ دیا تھا تو اس بات کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ مصطبہ کمال صاحب کی پرفارمنس تھی دوسری بات اگر آج امکیم نے بائیکارٹ کر رہا تھا دوسری جماعتیں آگئیں امکیم کے بائیکارٹ کے اس میں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلا جو الیکشن ہوگا اس میں امکیم جب مومنٹ کھڑی ہوگی انشاءاللہ پورا کراچی نکل کے صرف پتنگ کو یہ ووٹ ڈالے گا اور امکیم پاکستان کو ہی جتوائے گا جس طرح ماضی میں ہوا ہے ایک اور بات انہوں نے مسلم بھائی نے کری کہ اپنے میں ایک بات اور یاد دلوانا چاہوں کہ اگر آج سینٹرل کی جو حالت ہے سینٹرل پورا ڈوب گیا مسلم بھائی بھی اس کا بول لیتے دوسری بھی تو آج سینٹرل میں سب سے زیادہ یوسی جماعت اسلامی نے جیتی بھی ہیں سب سے زیادہ جو چیئرمین یوسی کے وہ جماعت اسلامی کے ہی ہیں کسی اور جماعت کے نہیں ہیں پیبلز پارٹی کے تین ہیں ادھر سے تین یوسیز میرے خالے پیبلز پارٹی کے پاس ہے باقی جماعت وہاں سے جیتی بھی ہے جی ٹھیک آپ کو پوائنٹ آگیا سر ریسپونسیبیلٹی آتی ہے سب کے اوپر کہ سب نے شہر کو ٹھیک کرنا ہے اور ایک سال کا نائی اچھا حاصل ہے کہ نالے صاحب ہو جاتے اس میں جو کہ نہیں ہو سکے ہیں میں ڈاکٹ سب دوبارہ بھی آپ کی طرف آتو سلمان صاحب کو ایڈ کرلو سلمان صاحب زرداری صاحب کہتے ہیں عوام کے ساتھ جو ماضی میں کی گئی زیادتی ہیں ان کا اضالہ کریں گے یہ ان کے مخاطب سندھ کی عوام ہے یا پاکستان کی عوام ہے کس پرائے میں دیکھ رہے ہیں سر اس کو دیکھیں وہ تو اڈریس ظاہر ہے سندھ کی عوام کو یہ کریں گے کیونکہ وہی سے ان کا منڈیٹ ہے بینک نہ ہے نہ ہم نے دیکھا ہے پسلے دن سالوں میں تو ظاہر وہی ہوگا جہاں تکر زالے کی بات ہے تو دیکھیں اس وقت ضرورت ہے پورے ملک میں جو کچھ ہوا پسلے دوہزار اٹھارہ سے لے کے اور دوہزار بیس تک جو کچھ بھی جلتا رہا کتیس تک بل کے تو وہ اس وقت ضرورت ہے کنسسٹنسی کی اس وقت ضرورت ہے کہ اس وقت معاشی ماہرین بیٹھ کے جس طرح آج بھی شباز صاحب چارٹر اف اکانومی ساری جماعت جب ایک گفہ ایک الیکشن کا پروسس آگے چلے تو اس کے بعد ایک کنسسٹنس کی ضرورت ہے ضرورت ہے کہ اگلے دس سال کا ایک پلان بنایا جائے ملک ایک رستے پہ دوبارہ سے ایک دگر پہ آئے اور ہم سب جماعتیں مل کے جو بھی جس کو بھی منڈیٹ اللہ تعالیٰ دے عوام دے اس کو تسلیم کرنے اس کے جو ہے اٹھانگی نہ کھیچے ان کو کام کرنے دیں اور تین چار سال پانچ سال پورا اچھی طرح جب وہ کام کر کے چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائیں تو تب ہی یہ ہم اس کرائیسس سے باہر آئیں گے اور رہ گیا سوال جو کراچی کی بات کی میرے دوستے سے پہلے تو ہمیں پسلے بیس سال سے تو ہم نے جماعت اسلامی کو پاور میں نہیں دیکھا کراچی میں ہم نے اگر ان کی پرفارمنس دیکھی ہے تو وہ پیڈیسٹین برنجز کے اوپر یا کھمبوں کے اوپر پینفلیکسز کی شکل میں ہی دیکھی ہے تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جو یہ مینڈیٹ لے کر آئے بلدیات میں وہ نمائندے جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کری کہ بھئی اگر آپ نے لیا ہے تو آپ کام کریں یہ تو بلدیات کی نمائندوں کا کام ہے بارش میں جو آج مسائل ہوئے ہیں جن لوگوں نے ووٹ لیا ہے اور جو اس وقت برجمان ہے ایک سال سے ان کا کام ہے کہ وہ نکلیں ہمیں نکلے میں بھی نظر نہیں آئے نا آج کوئی کہ بھئی ہمیں تو کوئی نظر نہیں لوگ کے وہاں لوکل کیو بائیس چیئرمن ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں نالا صاف کر آ رہے ہیں کوئی مشینری سب کو بجٹ ملتا ہے تنخواہیں بھی ملتی ہیں دفتر کی چلانے کی بھی پیسے ملتے ہیں تین نائب کاسب رکھنے کی بھی پیسے ملتے ہیں تو وہ تھوڑا سے زرہ لگائیں اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں اس کی تو عزت کریں اتنا تو کام کریں اس کا جواب مسلم بھائی سے لے دیں مسلم بھائی آپ نے سنی سلمان خان صاحب کی گفتو بھی اور اس میں اس پہ بھی کومنٹ کیجئے گا کہ زرداری صاحب ازالے کی بات کر رہے ہیں سین کی عوام سے ازالے کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کی عوام کی ازالے کی بات کر رہے ہیں ہم تو ایک اکیڈمی گفتو کرتے ہیں ہم یہاں کوئی شور شرابہ یا کوئی ایسی سیاست نہیں کرتے ویسے تو سیاست کا لغوی ترجمہ ہی حکومت ہوتی ہے ہم سیاست کر رہے ہیں تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت جس سے مل جائے یہ ایک تو میں نے اپنی پوری کار کردگی چیزوں کے ادبار سے بتائی ہے کہ کون سی چیز ہم نے بنائی ہے کہاں بنائی ہے کیسے بنائی ہے سلمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں سر میں بتا رہا ہوں ایک بات یہ بھی آئی تھی لیکن جب میرے بھائی نے روٹ صاحب نے جب یہ بتایا کہ جی ان کی ہے تو انہوں نے کوئی ایک پروجیکٹ تو بتایا ہوتا یہ پروجیکٹ کو انہوں نے بنا لیا بس دنیا نے کہہ دیا ہم نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا کہ وہ جو ہے وہ بالکل تعریف کر دی تعریف تو جہاں سے چاہے جتنی چاہے چھپ والے ہیں دنیا میں تو میڈیا بہت آزاد ہے بات کر لیتا ہے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں تو دوسری ایک بات یہ بھی کہہ رہا ہوں جو سلمان صاحب نے کہا دیکھئے اب بھی جو ہے حکومتوں کو آئے ہوئے جو تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں اور ٹرانزیشن پیریٹ ہے لیکن یہ جو سبجیکٹ ہے نا بارش کا اور اس کا یہ ہے وارٹر اینڈ سیویج کارپوریشن کا جو نیا نام ابھی دیا گیا ہے پہلے بورڈ تھا کارپوریشن دے دی گئی ہے یہ سارا جو ہے یہ صوبائی حکومت کے اس میں ہے منڈیٹ میں یا پھر اس کے تحت جو ہے میر کے ساتھ ہے یہ یونین چیئرمنٹ جو ہے اس کے باوجود تمام یونین چیئرمنٹ تمام کانسلرز جہاں پر ہم موجود ہیں الحمدللہ وہ سڑکوں پر موجود تھے اور اب بھی اس وقت بھی سڑکوں پر موجود ہیں اور جو کچھ بھی ان کے پاس وسائل ہیں اس کو وہ کام کر رہے ہیں دیکھیں میں ایک دوسری طرف بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی صرف اس بات کریں انجیو کی تو پورے پاکستان میں وہ انجیو سیلاب ہو بارش ہو کوئی اور معاملہ ہو ابھی بھی پتہ نہیں کتنی جگہ جو ہے ہم نے سندھ میں گھر بھی بنا کر دیئے ہیں اپنی اسی الخدمت فانوڈیشن کے طرح تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے ہم موجود ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں چے جائے گا کہ ہم یہاں شہر کراچی میں شہر کراچی میں ہم موجود ہیں اور جہاں بھی اس قسم کی پانی کھڑا ہوا ہے یا کوئی چیز ہوئی ہے الحمدللہ جا کر سینٹرل کی حالت دیکھ لیں مجھے نہیں پتا کہ یہاں بیٹھ کے پھر وہی بات ہے کہ بات کرنا اور آمالاں دیکھنا آپ اپنا کوئی بھیج دیجئے دیکھ لیجئے کہ جہاں پر ہمارے ناظمین موجود ہیں چیئرمن موجود ہیں وہاں الحمدللہ صاف ستری جگہ ہو چکی ہے اور سینٹرل ہی کی بات ہے لیکن ایک بات کی اور میں وضاحت کر دوں میرے ڈاٹ صاحب نے بھائی ہیں میرے چھوٹے انہوں نے یہ کہایا ہے کہ جب بھی انہوں نے بائیکارٹ کیا پتہ نہیں جب عبدالستر افغانی دو مرتبہ جیتے تھے تو انہوں نے کونسا بائیکارٹ کیا تھا ان کا تو وجود بھی نہیں تھا اس وقت دو مرتبہ وہ جیتے تھے ان کو تو لائے ہی اس لیے گیا تھا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ جیت جاتی ہے وہ آگے آ جاتی ہے تو جماعت اسلامی کو تھوڑا سا پیچھے کیا جائے تو پھر یہ تو ہر جگہ ہر وقت جو ہے حکومت میں موجود رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے اپنے سلمان خان صاحب کی کہ بیس سال سے ہم نہیں آئے بہت ٹھیک بات ہے بیس سال سے نہیں آئے تو وہ تو پھر جب ضرورت پڑی کہ بیس سال میں بیڑا غرق ہوگی یا کراچی کا تو پھر ہمیں لے آئے کہ چلو جی یہ لوگ تو کام کرتے ہیں ان کو لے آؤ کہ یہی لوگ صاف کر سکتے بہتر کر سکتے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا جی جہاں سر آپ کو پوئنٹ آگیا گیان چند صاحب آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ماضی میں جو زیادتییں ہوئیں عوام سے اس کا ازالہ کریں گے یہ جو گفتگو ہے یہ جنرل گفتگو ہے سندھ کی عوام کے ساتھ گفتگو ہے بلوچستان کی عوام کے ساتھ گفتگو ہے کس پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں زرداری صاحب تو یقیناً جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں جو بھی جمہوری طور پہ لوگوں کو باوت رکھنے کے لیے یا بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں بھی جو ہماری نظر میں ان کے ساتھ مفامت ہونی چاہیے لیکن ہم مفامت کے بجائے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنرل جنرلائز پاکستان کے اسیوز کی بات کر رہے ہیں کہ کسی سے بھی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا آزالہ کریں گے جی ٹھیک اس میں میرا خیالہ ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہے باقی جہاں تک بھائی بات کر رہے تھے الک خدمت کی تو اس نے تو بڑے کام کیے اس سے تو یہ الکشن بھی اسی الک خدمت کے پیسے سے لڑتے ہیں اور یہ جہاں پہ ہینڈ پمپ لگاتے ہیں وہ دربی وہ پولٹیکل گین کے لیے ہی اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ یہ کوئی انجل نہیں ہوئی ہے یہ ان کی پولٹیکل ونگ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جیسے عمران خان وہ گیرسر فتال کو کرتا ہے پھر بھی لوگوں کو پاہتا ہوتا ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے پیپلز پارٹی نے کبھینا اس قسم کا کام کیا پیپلز پارٹی ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی پر یقین رہتی ہے اور اس میں وہ ثابت قدم رہی ہے جمہوری راہیت کے تحت کام کر رہی ہے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ سینیٹر گیان چند صاحب سلمان خان صاحب ڈاکٹر یاسر صدیقی صاحب مسلم پرویز صاحب ناظرین آج کی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ